موسیقی بلوچوں کو محبت اور پیار جو بلوچ بچے ہمارے نراز ہو گئے ہیں ان کو محبت اور پیار سے واپس لائے جا سکتا ہے بلوچ پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہم نے جیتا تھا تو سب سے بڑا جلوس کوئٹہ میں نکلا تھا لوگ کس طرح کہتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ وہاں کی تو شہید ہے ہمارے بار اس سارے آپریشنز میں دیوانوار بچے آ رہے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں تو یہ سب کہنے کی بات ہیں ہمیں اپنی میڈیا سٹرائیجی ری بیلڈ کرنی ہے ہمیں اپنی پولیٹیکل سٹرائیجی ری بیلڈ کرنی ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کو سیک کرنا پڑے گا اس کی جگہ گورنر رول لگانا پڑے گا یہاں ایک مضبوط پیٹریارٹک حکومت لانی پڑے گی کہ جو پاکستان کے بلوچوں کے بلوچ میں رہنے والے پشتونوں سرائے کی برہ اور دوسرے سوپسرے بسنے والے لوگوں کی عزت اور عبرو کی حفاظت کرسکے یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے سوائے یہ کنڈم نہیں کرسکتے دہشتگردی کیاٹ کو تو روکیں گے کیا اس کو اگر یہ پاکستان کی عزت اور عبرو کی حفاظت نہیں کرسکتے تو ہم پھر کہتے ہیں رستہ صاف کرتے ہیں اور یہاں پہ سپیشل رسپانسیبیلیٹی آتی ہے پاکستانی آم فورسز کی بھی کہ اس حکومت کو ایڈوائز کریں اس کو نصیت کہنے کہ یہ غلط کام نہ کریں کیونکہ اگر یہ وہی کرتے رہے جو اس وقت کر رہے ہیں جس طرح اماریکمز کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے پاکستان کے اندر یہ آنے والے وقت میں اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ ہم کو اپنی سردوں کے اندر امریکیوں سے گھمسان کی جنگ لردنی پڑے گی ان امریکیوں کو جن کو قلعے بنا بنا کی دے رہے ہیں جگہ جگہ پر کہ جس طرح چاہتے ہیں یہ اپنی مرضی کرتے پھریں ہم وہ بھولے نہیں ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی والے واقعات کہ جب ان کو قلعے بنانے کی اجازت دی گئی انڈیا میں تو آہستہ آہستہ پھیل کے انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا آج یہ جو کچھ امریکنز پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی امبیسی اسلامباد اور پشاور میں بنا رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی تعداد ان کے سی آئی ایک ایسٹس کی اور مرینز کی اور سپیشل ٹریک فورسز کی اسلامباد میں لاکہ بسانا جا رہے ہیں آمد کاز کے ساتھ اس پر میکسی پروٹیس کیا جائے گا اس گورنمنٹ میکسی پروٹیس کیا جائے گا اس پر یہ قوم حق بجانب ہوگی اس حکومت سے مطالبہ کرنے میں کی راستہ چھوڑ دیں اور اگر راستہ نہیں چھوڑیں گے پھر عمام کا غم غصہ ان کو راستے سے اٹھائے گا ہم پاکستان سیکرڈ ہے ہمارے لیے پاکستان کی ذاترابرو سیکرڈ ہے ہمارے لیے ہمارے قسم کی قلبانی دیں گے اس پاکستان کو بچانے کے لیے اور اللہ کے فضل سے یہ ملک تمام تک دشمنوں کی سازشوں کے باوجود روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے لیکن ہمیں پرابلم اندر کے منافقوں سے باہر کے دشمنوں سے نہیں ہم اندر کے منافقوں کو زیادہ وارڈ کر رہے ہیں باہر کے دشمنوں کو تو اللہ کے فضل سے ہم دفن کریں گے اپنی زمین میں یا سمدر میں دھکے لیں گے اس کا ہمیں پرابلم نہیں ہے اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا اس پاکستان نے اب پھیلنا ہے یہ خوشخبری ہم پھیل دے رہے ہیں لیکن ہم دشمنوں سے کہہ رہے ہیں جس طرح ہم نے سوات میں تمہاری کمر توڑی ہے ہم انشاءاللہ بلوجستان میں اگر ہم نے فیصلہ کر لیا تو تمہارا اس سے برا عشر کریں گے اللہ نہیں پاکستان قائم رہنے کے لیے بنایا ہے قائم رہے گا انشاءاللہ جو اس کی عزت اور عبرو کی حفاظت کرے گا دو جہانوں میں کامیاب ہوگا جو اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھے گا اس کو دو جہانوں میں زلیل و رسوہ کیا جائے گا اللہ خود بھی سزا دے گا اور ہمارے آتوں بھی سزا دے گا پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ پائندہ بات ہے بہت شکریہ زید صاحب پاکستان کے داخلی حالات کے حوالے سے ایک تفصیلی جائزہ لیا اور زید صاحب کی حقیقت پسندانا گفتگو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مزید کیا کہتی ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنے پڑے گی سی آئی اے تھیٹس ٹو پاکستان پارٹ ایٹ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ